بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا عید کا تھرڈے ہے عید ہو چکی ہے ختم تو چلیے دیکھتے ہیں دو دل ہم نے کیا کیا ہی لو ہرہم کہاں ہمیں چوٹے گئی کہیں چوٹے گئی ہمیں چوٹے گئی نہیں ہی ، اس بے دوسائی میں ہم نے کیا لیا یہ وہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب جو ہے وہ سائیکل کے پارٹس ہیں اچھا جم نے کیا لیا وہ تو بتاؤ یہ وہ شٹیکر ہے یہ لو شٹیکر ہے امو نے اپنے لیا جا لیا کیا شاپنگ کیا ہم نے اگر گر گیا یہاں سے تو یہ لو شٹیکر لیا ہے یہ لو شٹیکر sit down you will fell down انکل لے کے گئی کون انکل لے کے گئی ہے اپنے انکل کو thank you بولا نہیں بولا I'm telling a lie say sorry to allah to allah allah to allah sorry I won't tell a lie allah to allah allah to allah ہر جگہ ہوتے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے بٹ وہ ہمیں ستیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی اللہ کو sorry کر دو sorry allah to allah allah to allah allah to allah allah to allah upor and upor sky 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 ہمیں کون سے sky آجھا پہلے sorry تو بولو لا پہلے بتاؤں گی کون سے sky میں ہم پہلے sorry بولیں اللہ 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 یوں کس کے گیم ہے ہرام نیا ہرام کی ہے پہلے کھر ب mexives یہ بھی دائیں کو بھی چوانSM پہلے کیونے خیچے پہلے ador ní رہی profit ana اور جنگی کے دشگر ہوتے ہیں یہ صایہ کا ، سے بڑنت ہے اور جیältب ہے اس کے کے رابuyu tar Turkey'dا اس نیزے کے د Heilende اور اس کے لئے دون میں ہوت ہے جنگیٹے کے دارے کا سامات سامات اس کے دارے کا خzoft اور اور باقی چیزیں جو تھیں وہ باہر ایرچٹ کی اور کچھ میں نے یہ گروسی کے علاوہ میں نے یہ پاٹ آج کریتا تھا سالنگرہ بنانے کے لیے اور دال لی تھی شامی کبھا بنانے کے لیے اور مٹن بریانی مسالہ لیا ہے کچھ نٹس لیا ہے بچوں کے لیے جو کہ ختم ہو چکے تھے آج کی سب سے پہلی ڈیسٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مٹن کڑاہی کی مٹن کڑاہی بٹ میرے سٹائر میں میرے پاس یہ ہاف کےچی مٹن ہے جس کو میں نے واش کر کے ڈرین کیا ہوا ہے اسے میں ڈالوں گے پریشر ککر میں اور اس میں جائے گا ایک کپ جو ہے وہ شاپ کیا ہوا تقریباً سمجھے دو میڈیوم سائز کے آنین چلے گئے اس کے اندر اس کے علاوہ میں نے یہ لیسن ادرب سیرہ خوشک تھنیا اور سبز مرس کو گرائنڈ کیا ہوا ہے اور یہ تقریباً تین کھانے کے چمچ چوٹل جو ہے وہ پیسٹ تھی جو میں نے ڈال دی ہے ٹومیٹوز میں پاس دو میڈیوم سائز کے انہیں ہم اس طرح سے بڑا بڑا کاٹ کر ہم مٹن کی پریشر میں یہ خود ہی گل جائیں گے تو ہم اس کی پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے کٹ کریں گے اور پھ یہ سب چیزیں تو چلے گی پریشر میں اب ہم چالتے ہیں سپائسز نمک ڈالا ہے میں نے ون اینڈا ہاف ٹی سپون بٹ لیول رکھ کے اور سب لال مچ ڈالی تھی ایک چاہی کا چمچ وہ بھی لیول رکھ کے ڈالی ہے میں نے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے باقی کے سپائسز جس میں ہیں پیسا ہوا خوشک دھنیا تقریباً دو چاہی کے چمچ حلدی کا پاؤڈر جائے گا اس کے اندر ایک چاہی کا چمچ زیرا پاؤڈر بھی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چاہی کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر بھی ایک چاہی کا چمچ ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور کالی مشک کا پاؤڈر جو ہیں وہ آدھا چاہی کا چمچ تھا اب اس کے اندر میں ایک کپ پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو لگانا ہے پریشر اور ہائی فلیم کے اوپر ہم نے اس کو لگ دینا چھولے پہ میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں آئل بھی ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ٹھکن لگائیں گے ویسل دیں گے ویسل آنے کے بعد سے لے کر تقریبا 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 پندرہ منٹ تک جو ہے وہ ویسل جب بچتی رہی تب تک اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی خوش ہو چکا ہے گوشت بھی گل گیا تھا تقریبا سیمنٹو ایٹی پرسن گوشت ٹینڈر ہو چکا تھا میں نے پریشر کوکر میں سے نکال کر اس کو ایک پین میں ٹرانسفر کیا پانی خوش کیا اب اس کے اندر میں تقریبا میں نے آئل کا ڈالا ہے اور اس کی ہم کریں گے بھنائی اچھے سے چھار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے جب بھنائی ہو جائے گی اور آئل سائٹ سے سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ گوشت جو ہے وہ گلنا سٹارٹ ہو گیا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے یوگر تقریبا آدھا کپ اس کے بعد ہم نے اگین اس کی بھنائی کرنی ہے اور اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کوک کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ہم نے اس کو بھوننا کیونکہ ابھی گوشت کو گلنے میں تقریبا ٹونٹی پرسنٹ مزید ٹائم چاہیے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایک سو دو منٹ دہیں ڈالنے کے بعد بنائی کرنی ہے اندر ہم اس کو ڈکن لگا کر کور کریں گے اور میڈیم لو فلیم کے اوپر اس کو کوک کھونے دیں گے یہاں تک کہ جو مٹن ہے وہ اچھے سے گل جائے جب مٹن گل جائے گا اب ڈکن اٹھا کر دیکھیں کہ یہ سیپرٹ ہو چکا ہے آئل اس کا اس کے چیز سے بنائی ہو گئی ہے then it's mean کہ ہمارا سالن جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے زیادہ گریوی مسالے کے ساتھ اگر آپ کو کڑائی بنانی ہے تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے آپ پانی ڈال کر اس کی کنسسٹنسی کو اس کی گریوی کو ایڈجسٹ کر لیجئے جتنا بھی آپ کو مسالہ بنانا ہو آپ کو گریوی بنانی ہو اس حساب سے آپ اس کے اندر جو ہیں وہ پانی ڈال کر اس کو کوک کریے اور جب آپ کی ریکوائیڈ کنسسٹنسی میں آج ہے then it's mean کہ آپ کا سالن ڈن ہو چکا ہے تو یہاں پر گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا تھا آئل چھوڑ دیا تھا مٹن نے تو میں نے اس کے پر دھنیا اور سبس مش ڈال کر اس کو گارنش کر لیا اور یہ فرس ڈیسٹ جو ہے وہ ہماری آج کی جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں ہماری اگلی ڈیسٹ کی طرح اگلی ڈیسٹ ہے شامی کباب جو میں بنا رہی ہوں چکن کے اس سے بنانے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا دیتی ہوں میرے پاس ایک ہول چکن ہے جو تقریباً ون کیجی کا ایک پیس ہے اس کو میں نے بڑے بڑے پیسز میں اس طرح سے کٹ کروایا ہے میں بونلیس جو چکن ہیں وہ کبھی بھی یوز نہیں کرتی شامی کباب کے لیے میں یوز کرتی ہوں with bones کیونکہ جو ہڈی کے ساتھ گوشت ہوتا ہے اس کے شامی کباب بہت جوسی اور بہت مزے کے بنتے بلکل ڈرائی نہیں بنتے تو میں نے سب گوشت کے جتنے پیسز چھ پیسز میں میں نے اس کو کٹ کروایا تھا اور وہ ڈال دیا ہے میں نے ایک پاٹ کے اندر اب اس کے اندر ہم باقی کے چیزیں ڈالیں گے یہ دو میڈیم جو ہے وہ میرے پاس تین سے چار کھانے کے چمر جو ہے لیسن ادرک سبزمٹ زیرہ اور کشک دھنیے کی پیسٹ تھی وہ ڈال لیا ہے میں نے اس کے اندر یہ میرے پاس دو سمال سائز کے علو تھے جنہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر کے وہ ڈال دیا ہے پیاز میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا میرے پاس پیاز تھا جس کو میں نے چاپ کر لیا یہ میرے پاس ایک پاو دال ہے جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے سوک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے اگر میں اس کو نیل کے ساتھ پریس کرتی ہوں تو یہ درمیان میں سے ہاف ہو جاتی ہے اس من کے یہ اچھے سے سوک ہو چکی ہے دال آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے حساب سے ون کیجی چکن اگر آپ کے پاس یا مٹن یا بیو جو بھی ہے اس میں ایک پاو دال جو ہے وہ بیسٹ ہے اب ہم اس کے اندر سپائسی زیاد کر رہے ہیں میں نے ڈالے ہیں دو چائے کے چمچ اس میں لال میچ کا پاوڈر ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون لیول رکھ کے میں نے نمک کا ڈالا ہے کیونکہ نمک ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چکنے کے بعد جب ہم کباب بنائیں گے دو چائے کے چمچ بھر کے جو ہے وہ دھنیا پاوڈر ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر ہلدی ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کیونکہ لیس اندر کی پیسٹ میں بھی زیرا ڈال چکا ہے اس لیے میں نے صرف ایک چمچ ڈالا ہے اور یہ کالی میچ کا پاوڈر میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور یہ سب سپائسز جو ہیں وہ گرم مسائلے کا بھی میں نے ایک چمچ بھر کے ڈالا تھا چائے والا ایک میں نے ڈالا ہے اس کے اندر بادیاں کا پھول اور یہ تین سے چار جو ہیں دھاگے جائے وی تری کے وہ ڈال دوں گی میں اس کے اندر یہ سب سپائسز ہیں جو مجھے اپنے چامی کباب کے اندر ایڈ کرنے ہیں اب اس کے اندر جو ہیں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ونڈینڈ ہاف کپ پانی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈال کو کتی دیر کیلئے بھگو کر رکھا ہوا ہے آپ میٹ کے شامی کباب بنا رہے ہیں چکن کے اگر بنا رہے ہیں اور چکن آپ کا ویڈ بون ہے تو ونڈینڈ ہاف کپ پانی بلکل بیسٹ ہے ہم اس کو پریشر میں نہیں بنا رہے ہیں ہم اس کو ایزٹیز کور کر کے پکائیں گے اس لیے اس میں میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے ڈھکل لگا کر چھولے کے اوپر میڈیم فلیم کے اوپر کوک ہونے کے لیے تاکہ جو ہے وہ اس میں اچھے سے گل جائے درمیان درمیان میں وقفے وقفے سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ بوٹم کے ساتھ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سٹیک نہ کریں پھر اگین کور کریں پھر تھوڑ دیر کے بعد چمچھ لائیں اور چیک کر لیں کہ گوشت کی کیا صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے ڈال بھی جو ہے وہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ہم اس پوائنٹ پر چیک کر لیں گے کہ چکن کو مزید سوفٹ ہونے میں کتنی دیر ہے اگر آپ کو لگے کہ چکن زیادہ گھل چکا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ چکن کو نکال لیں اور ڈال کو اس پانی میں اچھے طرح ڈرائے کر لیں لیکن اگر لگے کہ چکن میں خصر ہے تو پی چکن کو بھی ساتھ کوکونے دیں پانی آپ دے سکتے ہیں سارا خوشک ہو چکا ہے اب اس کو کھل اور کسی کھولے برطن میں ڈالیں گے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد آلو کو ہم نے چھیل لینا ہے اور جو ہمارے پاس چکن تھا اس کو ہڈیوں کے ساتھ سے اتار کر ہم اچھے سے الگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے میرے پاس پانچ سے چھ سبز مرچے ہیں ہینڈ فول آف کورینڈر یعنی سبز دھنیے کا ہے اور ایک مٹھی بار کہیں پودینے کا ہم اس میں ڈالوں گی اور اس کو ایک وی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو پیسے تو اچھے طریقے سے ہر بیج میں جو ہے وہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہو اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں مسالہ پیسنے کے یا تو آپ اس کو چوپر کے اندر پیس دیجئے یا پھر اس کوپ ڈنڈے کے ساتھ کونڈی ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ پیس دیجئے تو چوپر میں اگر آپ پیستے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ کباب کا ریشہ نہیں بنے گا دال ہماری زبردہ سرکر سے گل چکی ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پیسنے میں تو چوپر میں میں آپ کو تھوڑا سا ڈال کر پیس کر دکھاتی ہوں کہ چوپر میں بنانے سے اس کا ٹیکسٹر کیسا آئے گا لیکن ریشہ نہیں بنے گا ریشہ بنے گا اس کو ہاتھ سے پیسنے سے تو میرے لیے جو ہے وہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے پیچھ دوں تاکہ کباب کا جو ریشہ ہے وہ ختم نہیں ہو تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے چوپر میں تھوڑا سا پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سافٹ سا جو ہے وہ بن چکا ہے ٹیکسٹر اس کا لیکن اس میں ریشہ نظر نہیں آرہا تو اس لیے میں باقی کا جو میرے پاس بیٹر ہے مکسٹر ہے جو مسالہ کبابوں کا ہے اس کو میں اس طرح سے اسی پرات کے اندر ہی میں ڈنڈے کے ساتھ اس کو اچھے سے پیس ہوں گی میش کروں گے اچھے سے تاکہ یہ ایک ویلی جو ہے وہ سافٹ ہو جائے سب جگہ سے اور پھر ہم اس کے بنائیں گے کباب یہاں پر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً آلموس مسالہ اچھے سے پیسا جا چکا ہے پھر بھی میں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پھر سے کباب بنانے سے پہلے اچھے سے پیس لیا ہے تاکہ کہ کوئی دال کا دانہ یا کوئی چیز میں رہ گئی ہو تو ہم اس کو بھی پیس لیں مسالہ اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے تو ہم یہاں پر میں نے اس کے کباب بنانے سٹارٹ کر دی ہیں کباب بنانے اتنا سافٹ اور زبردستہ اس کا جو ہے وہ ٹیکچر ہے بیٹر کی کہ یہ بہت آرام سے بہت آسانی سے کباب بن جائیں گے آپ نے کباب کے سائز کا ایک پورشن اپنے ہاتھ میں لینا ہے اس کو اچھے سے راؤنڈ کر کے ایک بال کی طرح سے آپ نے بنا لینا ہے اگر آپ کی بال راؤنڈ ہے تو اس میں کباب بھی آپ کا بلکل پرفیکٹ راؤنڈ بنے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس بال کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں دباتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے دباتے جانا ہے اور اس کو کباب کی شیپ دے دینی کباب میں نے بن کر ریڈی ہو چکے اب میں ان کو فرائر کروں گی شیلو فرائر کروں گی پین کے اندر اور ان کو ہیٹ اپ ہونے کے لیے میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کے اندر اب ون بائی ون ایک کے بیٹر کے اندر ہم جو ہے ڈپ کرتے جائیں گے کبابوں کو اور دین ہم ان کو فرائر کرتے جائیں گے ایک بیج میں جتنے کباب بن سکیں گے اتنے ہم فرائر کریں گے باقی ہم بات نہیں کریں گے تو میں ہم لوگوں کی آج پیکنک پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے جتنے کباب چاہیے صرف اتنے ہی کباب میں فرائر کروں گی تو میں نے تقریباً بارہ کباب فرائر کر لیے تھے تو باقی کے جو ہیں وہ میں فریز کر دیا ہیں وہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو نکال لیں گے اور کبابوں کو فرائر کر لیں گے کباب اچھے سے فرائر ہو چکے ہیں زبردستے میں اب ان کو پیک کروں گی اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہیں ایک سائٹ پر کریں گے ہم نیکس ڈیش ہے ہماری مٹن بریانی کی مٹن بریانی بنانے کے لیے میں نے میرینیشن رات میں کر دی تھی اور کیونکہ اس ٹائم پر ٹائم بہت کم تا لیٹ میں ہو گئی تھی تو میں نے ویڈیو ریکارڈنی کی انگریڈینس آپ یہاں سے سپرین شورٹ لے سکتے ہیں یہ سب مسائلے ڈال کر جو میں نے آپ کو انگریڈینس میں بتائے ہیں میں نے اس کو میرینیٹ کرنے کی کر کے رات کو چھوڑ دیا تھا اور صبح تقریباً اس ٹائم اس میرینیشن کو چودہ سے پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں جس ٹائم پر میں اس کو کوپ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے میں نے پہلے مکس کیا ہے اور پھر میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گی پریشر کوکر کی اندر کیونکہ ہمیں اسے پریشر کوکر میں اچھے سے گل آنا ہے تو یہ سارا مکسر چلا جائے گا پریشر کوکر کے اندر پھر ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو پریشر لگا کر اچھے سے گل آ لیں گے دیپین کرتا ہے کہ مٹن کتنا ٹائم لیتا ہے گلنے میں میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو پریشر دیا تھا ویسل آنے کے بعد اور پھر اس کا پانی سارا کے سارا میں نے ڈرائر کر لیا اور مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل کر تیار ہو چکا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن زبردست طریقے کا گل چکا ہے میں نے ایک پورٹ تھا وہ رکھتی آئے چولے کے اوپر اس میں میں نے آدھا کپ آئل کا گرم کیا اس میں کے اندر میں یہ دو میڈیوم جو انین میرے پاس سلائس کٹے ہوئے ہیں انہیں میں گولڈن براؤن کروں گی اس میں سے تقریباً میں نے ہاف سے تھوڑے سے کم انین نکال لی ہیں لیرنگ میں یوز کرنے کے لیے باقی انین کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیس اندر کا پیسٹ کیونکہ لیس اندر کا پیسٹ ہم میرینیشن میں بھی ڈال چکے ہیں ایک چمچ تو اس لیے ہم اس کے اندر بھی ہم ایک کھانے کا چمچ ہی ڈالیں گے اس کو فرائر کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے بوائل کر کے کوک کر کے مٹن رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہم اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور پھر اس کو ان پیازوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے جبکہ آپ کو لگے کہ بنائی جو ہے پروفیکٹلی ڈن ہو چکی ہے مٹن اچھے سے بھون چکا ہے خشبو بریانی کے مسائلے کی آنی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی بنائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہم نے نیکس کام کرنا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں مٹن جب اس پائنٹ پر آ چکا تھا کہ اس کی بنائی مکمل ہو چکی تھی تو میں نے یہ آٹھ سے دس میں پاس البخارہ تھا جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے سوک کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا وہ پانی بھی میں نے ڈال دیا ہے تاکہ اگر مٹن میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے مٹن کا وہ ڈرائے ہو گیا ہے تو میں نے اس کے اندر دو ٹومیٹو کی پیس بنائی تھی وہ بھی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے کوک کریں گے اور مٹن کو اچھے سے گلا کر اس کو ہنڈر پرسنٹ ہم نے سوفٹ کر لینا ہے ٹینڈر آئیس کر لینا ہے کہ وہ اچھے سے گل جائے جب وہ اچھے سے گل جائے گا تو پھر ہم اس جو ہے چلیں گے اپنے چاول کی طرف جو کے بریانی کے لیے ہم بنائیں گے میں آل ریڈی بھی جتنی بریانی کی ریسپیز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے اندر میں نے چاول کو کرنے کا پروسیڈر بھی بتایا ہوا ہے وہ ڈیٹیل سے پھر بھی میں یہاں پر بتا رہی ہوں جن کو ڈیٹیل چاہیے وہ وہاں پر ریسپی میں جا کر چیک کر سکتے ہیں میں نے دوسری سائٹ پر ایک اور پتیلی رکھی ہے اس کے اندر میں چاول کو کروں گی اس کے اندر میں نے تقریباً کارٹر کپ آئل جو ہے وہ ڈال کر اس کو ہیٹ اپ کر لیا ہے اب میرے پاس لیسندرک کی پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچ جو میں چاولوں کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ ہم نے میلینیشن میں ڈالا ایک چمچ ہم نے بنایا اس میں ڈالا اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے لیسندرک کا پیسٹ اس کے اندر جو چاول بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک کھانے کا چمچ زیڑا ڈالا ایک دو بادیان کے پھول ڈالے ہیں میں میں نے تین سے چار تھریٹ جو ہیں وہ جائوی طریقے ڈال کر اس کو بھونا پھر اس کے اندر لیسند کا پیسٹ ڈالا اور اس کو فرائے کیا اتنا کہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے جب گولڈن براؤن ہو جائے گا لیسند کی سمیلانہ سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی میں تین کب جو ہے وہ ڈال رہی ہوں تین کب چاول پکا رہی ہوں تو اس کے حساب سے میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے لیول چاول رکھے تین چاہے کے چمچ بٹ اگر آپ وائل کر کے بنا رہے ہیں یا زیادہ یا کم چاول بنا رہے ہیں تو آپس اور کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا بنائی لیسند رکھی ہو چکی ہے اچھے سے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی میں نے تین کب چاول کے اندر پانچ کب پانی کے ڈالیں تھے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پانی کتنا آپ کے چاول جو ہیں وہ کتنا پانی لیتے ہیں یہ کتنی دیر پہلے کے بھیگے ہو گئے تھے میرے پاس جو چاول ہیں وہ تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے ہی بھیگے تھے اس لیے میں نے بلکل پورا پورا پانی ڈالا ہے آپ اگر کم ٹائم میں بھگوئے ہیں تو زیادہ پانی ڈال لیجئے اگر زیادہ ٹائم کے بھیگے میں تو پھر آپ تھوڑا سا پانی کم کر لیجئے اب اس کو ڈھکن لگائیں گے ڈھکن لگانے کے بعد ہم اس کو پانی کو بوائل آنے دیں گے جتنی دیر تک ہمارا کورمی کی گریوی جو ہے وہ ڈرائ ہوتی ہے پانی اچھی سے خوشک ہوتا ہے اتنی دیر تک ہم جو ہے وہ چاول کو کوک کرتے ہیں پانی کو بوائل ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس پوائنٹ پر اس کے بھیگے ہوئے چاول جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر ڈھکن لگا کر کوک کریں گے کہ پانی سارا ڈرائ ہو جائے اور ایبزورب ہو جائے اور چاول ہمارے جو ہیں وہ دم پر آ جائیں بریانی کا مسالہ جو ہے وہ بھی ڈن ہو چکا تھا تو میں نے لیئرنگ کر دیا چاولوں کے اور مٹن کے کورمے کی اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹومیٹوز لگا رہی ہوں تھوڑا جسا میں نے ڈال دیا ہے لگا دیا ہے لیمن کے سلائسز پدینہ ڈال دیا ہے یہ جو براؤن کر کے رکھے ویٹھے انین یہ ڈال دیا ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ میں نے دودھ کے اندر گھول کے رکھا ہے زردہ رنگ اس کو ہم تھوڑی تھوڑی جگہ پر پور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھکن لگائیں گے اور دم پر رکھیں گے دس منٹ کے لیے اگر آپ کے چاول ٹھوڑے سخت ہیں تو آپ گیلا کپڑا کر کے دم لگائیں اگر زیادہ سافٹ ہو گئے تو آپ خوش کپڑے کا دم لگائیں اور اگر بلکل نارمل ہے بیلنس ہے تو پھر آپ خالی ٹکن سے بھی دم لگا سکتے ہیں بریانیاں ہماری ڈن ہو چکی دفعہ رفلی میں نے اس کو میکس کر دیا ہے اور اب اس کو میں انکور تھوڑی در کے لیے چھوڑوں گی تاکہ سٹیم نکل جائے اور پھر ہم اس کو اپنے جس برطن میں ہم نے اس کو لے کر جانا ہے پکنی پر اس کے اندر ٹرانسفر کرنیں گے بریانیاں ہماری ڈن ہو چکی ہے نیا رائز تھا ہم جو لے کے آئے تھے پرس ٹائم ہی اس کے ساتھ میں نے کوک کیا ہے لیکن میرے حساب سے پھر بھی بہت اچھے جائے گئے بہت مزے کی بنی تھی بریانی سب چیزیں ہماری پکنک پر جانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہیں سیلڈ بن چکا ہے رائیتہ میں نے بنا کر ڈن کر لیا تھا بریانی بھی میں نے پیک کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو ہے وہ ہم ان سب چیزوں کو فائنل اٹریس دیں گے اور اس کے بعد ہم پکنک پر جانے کی تیاری کریں گے رائیتہ بھی ڈن ہے سالن جو میں نے کڑاہی کا بنائی تھا وہ بھی پیک کر لیا ہے اور پیکنگ ہماری مکمل ہے اب ہم پکنک پر جلتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ولوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ